جہاں پر ہم لوگوں نے آسیڈک نیچر کے بارے میں شروع کیا تھا آنڈ آسیڈک نیچر کے بارے میں ہم لوگ نے کیا سمجھا تھا کہ جہاں پر بھی الیکٹرون ویڈرائنگ گروپز لگے ہوتے ہیں جہاں پر بھی ایچ کے اوپر پارشل پاؤزیٹیو آنا شروع ہوتا ہے ان ساری جگہ پہ کیا ہوگا تمہارے پاس جہاں پر بھی پارشل پاؤزیٹیو آنا شروع ہوتا ہے ان ساری جگہ پہ ہم acidic hydrogen کا presence دیکھتے ہیں یہ سارے اکی سارے H plus کو نکالا جا سکتا ہے اگر ہم electron withdrawing group کو لگائیں گے تو اس کو H plus کو نکالنا اور آسان ہو جائے گا اور اگر ہم electron donating groups کو لگائیں گے تو ان H plus کو نکالنا اور مشکل ہو جائے گا کیونکہ H plus تب ہی نکالتا ہے جب اس سے electron کھیچے جاتے ہیں نہ کہ اس کو electron دیے جاتے ہیں clear یہ ہم نے سمجھا پھر ہم نے سمجھا تھا کہ equilibrium chapter کے حساب سے جو شبد ہے وہ تھوڑے change کیے جا سکتے ہیں ہر ایک بات کا مطلب یہی ہے کہ acid کون اچھا ہے پر الگ الگ طریقے سے پوچھا جا رہے ہیں پھر ہم نے کچھ questions کرنا شروع کیا تھا میں نے جو آپ کو سب سے important کیا میں نے آپ کو یہالی questions discuss کرے تھے آپ کے ساتھ first اور second کے بعد نہیں discuss کرے نا نہیں سیر third is going to be the most important ہمارا پورا کا پورا ncrt کا کام چل رہا ہے تو اب ابھی دیکھو کہ جب ہم پڑھیں گے نا last میں تو زیادہ نہیں بچے گا دیکھیں third والا کیس اگر آپ دیکھو تو third والا سب سے important question ہے آجو دیکھو کیسے اگر کسی کو بھی ہے کہاں سے آیا یہ question ایسے کیسے ہو رہا ہے تو وہ پیچھے جا کے carboxlic acid میں دیکھ سکتا ہے وہاں پر پوری table دی ہوئی ہے آجو ابھی یہاں پر دیکھتے ہیں اگر اس کا explanation میں آپ کو دوں اب سمجھ دیں یہاں پر تو کیا ہے یہاں پر تو you have nothing in this case you have nothing you have no donor no acceptor کچھ بھی نہیں ہے نہ تو donate ہو رہا ہے نہ accept کیا جا رہا ہے یہاں تو h کی وجہ سے کچھ نہیں ہو اگر آپ اس والے benzine ring کی بات کروگے یہ benzine ring کا الگی fund ہے ہم بولتے ہیں کہ carboxlic group electron withdrawing ہوتا ہے اگر آپ اس کا resonating structure بناوگے تو آپ کو actually دکھائی بھی دے گا op minus double bond oh یہاں positive آپ کو دکھ رہے ہیں can you see ہو کہا رہا ہے کہ benzine ring اس کا positive charge جو یہ positive charge carbon کے اوپر آپ کو دکھائی دیا جس کی وجہ سے acidic نہیں چڑھتا کہ partial positive یہ اس سے کھیچ رہا تھا اس partial positive کو کم کر دیتی ہے ring کیسے electron دیکھے electron دیکھے یہ چیز کو کم کر دیا جاتا ہے یہاں پر اس کا اور اس کا donation اگر ہم بات کرے ch3 اور اس کے donation کی بات ہے تو ch3 obviously زیادہ donate کرے گا یہ والا ring تو minus i بھی شو کرتی ہے ہم نے اس کو minus i کے order میں بھی لکھاتا ہے تو یہاں پر تھوڑا سا donation ہوتا ہے یہاں پر donation تھوڑا ہوتا ہے اس وجہ سے اگر ان دونوں میں compare کیا جائے لوگ اس میں ہی سب سے اگر بڑ ان میں ہی ہوتی ہے تو سب سے جیادہ acidic یہاں پر کیا ہوگا h c ڈبل ڈبل ڈو ڈو ڈین سیکنڈ کون سا acidic ہوگا آپ کے پاس c ڈو ڈ ڈ ڈھرڈ کون ہوگا ch3 c ڈ ڈ کیا یہ بات سمجھ میں بہت امپورنٹ کوششن بہت ہی امپورنٹ کوششن تھے میں نے تو اس کا وہ بھی یاد کیا ہوا تھا pk ڈائپ کا 3 پوائنٹ کچھ تھا 4 4 5 4 چلے آگے آجو اس میں دیکھتے ہمارے پاس یہ کیا ہے co اس میں آگے آپ بتاؤ کیا order gonna which is going to be the most acidic which is going to be the least acidic NO2 वाला सबसे जादे एसिटिक वह भिलकुल सही फिर कौन सा आईगा कौन जादा डोनेट कर रहा OCS3 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 loan pair resonance ये resonance से डोनेट कर रहा ہے یہ والا آپ کا ہائپر کانجیگیشن سے ڈونیٹ کر رہا ہے obviously جو ریزنن سے ڈونیٹ کرے گا وہ زیادہ کرے گا دیکھیں کیا کوئی ڈاؤٹ ہے اس میں next والا اور اچھا پوشش ہی 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 ویڈراؤ جہاں پر ہلکا فلکا ڈونیٹ آپ بتاؤ خود ہوگی ختم کچھ بھی نہیں بھی پھر اے پھر سی بھی پھر اے پھر سی next بھی پھر اے کیسے ڈیسائیڈ کیا سی نوٹو پاس میں اور جیدہ الیٹروم دروائنگ گروپ ہے بلکل جیدہ ویڈرائنگ والی بات نہیں ہم ڈسٹنس نمبر پاور دیکھتے ہیں تو ڈسٹنس تو سب سے پہلی چیز ہے تو پاس ان نوروں میں کیا ہوگا بھی مور ایسیڈ کمپیر ٹو نیکسٹ سیونتھ حالے میں سر ا پھر بھی پیوہ بیٹر نہیں ہوں گا ہوں سکتا ہے بکوز اوہ تو ریزوننس کرے گا تو ریزوننس تو سی اوہ بھی کرے گا پر اس کی ڈونیٹنگ کم ہے نا ابھی اپنے اوپر بلا رہے تھا پر شاید اوہ ریزوننس کرے گا تو اس کا جو اوہ کا ڈائریکٹ الیکٹران ہے مطلب ریزوننس میں رہے گا تو اس کے اوپر تھوڑا سلائٹ پوزیٹیو چاہ زیادہ آنے کی تیننسی ہے اس لیے زیادہ ایسے ڈیک فنڈا چاہیے یہ زیادہ ہی ہوگا آپ الکول کو کارباکس لک سے کمپیر کرو کارباکس لک تو ایسیڈ ہے نام میں ہی اس کے ایسیڈ ہے یہ سمپل سا فنڈا تھا آپ الکول اور کارباکس لک کو کمپیر کرو گیارنٹی کارباکس لک is going to be more acidic آئی بہت سمجھنے yes sir پکا yes sir اور ایرت والے میں بتاؤ سر بی اور سی تو سیم ہی ہے اوہ اچھا سی بھی ہے سی بھی ہے بھائی یہ سمجھ میں آئے کی نہیں ہے سیونتھ والا سیونتھ والا سب کو کلی ہے سیونتھ والا سب کو کلی ہے سیونتھ والا سب کو کلی ہے سکس سیونتھ والا سکس سیونتھ والا آجا دیکھو سکس سیونتھ والا آپ بتاؤ سکس سیونتھ والا کیا لگتا ہے distance number power دیکھتے کی نہیں دیکھتے ہیں تو distance سب سے زیادہ کس کا ہے اس کا ہی distance زیادہ ہے تو یہ زیادہ کیچے کا تو یہ زیادہ ایسے دیکھا ہے پھر سیونتھ والے میں اگر آپ دیکھو گے تو کارباکس لک اور اوہ اچ میں بھائی کارباکس لک ایسٹ ہے سی ڈبل بارڈ اوہ اچ اس کا بھی تو ایفیکٹ ہوگا کی نہیں ہوگا اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے تو سیمپل سا بتا دو اوہ اچ یہ رہا ان سی ڈبل بارڈ اوہ اچ یہ رہا اس میں ہمیشہ ایک بہت تگڑا ویڈرائنگ گروپ ہے دیکھا کارباکس لک میں ہمیشہ کارباکس لک والا زیادہ ہی ایسٹک ہوگا کیا یہ بات سمجھ میں ایرتھ والا کلیر عشقہ کلیر یس سر شارہ جی بتا سر سی بی اے سی بی اے سی بی اے کس میں ایرتھ والے میں ہاں ہاں صحیح ہے تو سی بی اے آجا نیکسٹ یہ زیادہ ہوگا شاید کیوں پھر کس پیرا پہ ہے ہاں تو بھی زیادہ ہونا چاہیے بھی زیادہ ہونا چاہیے سر بھی زیادہ ہونا چاہیے سر سر بھی آجا جی اے اس مور آسٹک ٹین بھی سمجھتے ہیں کیوں اچھے یہاں پر نا دونوں میں بہت سلائیڈ ڈیفرنس ہے سلائیڈ ڈیفرنس اور وہ سلائیڈ ڈیفرنس بتاہے کیوں ہوا رہا ہے کیونکہ یہ جو آکسیجن کے ساتھ آٹاج ہائیڈروجن ہے جو آکسیجن کے ساتھ آٹاج ہائیڈروجن یہ ایچ بانڈنگ کر رہا ہے ڈیو ٹو ایچ بانڈنگ یہ بہت ایمپورٹنڈ میں آپ کو کچھ بھی باہر کا نہیں کرا رہا ہوں اگر آپ کو لگ رہا ہوں میں آپ کو ایکسٹرا پڑھا رہا ہوں اس سب انسی آٹی کے کوششن سے آپ کو دکھاتا رہا ہوں گا میں ساتھ ساتھ چلوں گا میں آسیڈک بیسیک ایک ساتھی اٹھا لے رہا ہوں کیونکہ بار 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 آسیڈک نیچر ڈسکس کرنے میں پھر مجھا نہیں آئے گا پیسے بھی آلکوال فنول ایتر شروع ہو گیا ہم ہیلوالکین ہیلوالکین کمپلیٹ کری چونکہ آج آلکوال فنول ایتر بہت سارا ہو جائے گا نائن تھالے کی بات کر رہے ہیں یہ نائن تھ والا سمجھ میں آئے گی نہیں ہے آپ کو ہائیڈوجن بارڈک ڈیو ٹو ایچ بارڈک یس سر دیکھیں یہاں پر ہائیڈوجن بارڈک ہو جیسی یہ ایچ کو نکالنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا آج آجی نیکسٹ نائن تھ سر سی اے بی ڈی سی اے بی ڈی اور کوئی سر سی اے بی ڈی پر بی ڈی میں کنفیوشن ہے کیا چیز اچھے سی لاسٹ ہوگا تو میرے میں تو آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ تینوں میں سے یہ تو سب سے زیادہ آئے سے دیکھو گا سر اے سی بی ڈی ہونا چاہیے آئے سے آئے سے آئے اے تو سب سے زیادہ ہے سی پھر زیادہ ہے کیوں ہے آپ کے پاس دکھا اس بار تو یہ والے کیا ہے یہ تو میٹا پوزیشن پر یہ تو صرف کیا دے رہا ہوگا یہ صرف پلاس آئی کر رہا ہوگا میں اس کو یہاں لکھ دے رہا ہوں اس کا جو ایفیکٹ لگ رہا ہوگا وہ صرف پلاس آئی والا ہوگا اور جب اس والے میں کروگے تو اس کا ایفیکٹ ہوگا پلاس آر والا اور اس کا جب ایفیکٹ کی بات کروگے تو پلاس آر این پلاس آئی ختم ہوگیا سب سے کم کونڈ ڈونیٹ کر رہا ہے یہ پھر کون ڈونیٹ کر رہا ہے اگر آپ نسی آٹی میں دیکھو گے تو انہوں نے ان دونوں کا پی کے بلکل سیم لیا بلکل سیم ایسیڈک ہوتے ہیں دیکھیں پر اگر آپ بہت ڈیٹیل میں جاؤ گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں ان دونوں میں یہ والا کام ہوگا یہ والا زیادہ ہوگا کہ ایسی بی ڈی سمجھ میں آ رہا ہے کی نہیں آ رہا ہے تینٹھ والے کا آجو جی اس طرح بتاؤ یہ آلفہ ہائیڈوجین سے لکھیں گے کیا آلفہ ہائیڈوجین کیوں لکھیں گے میں تو کونسپٹی چین ہی ہو رہا ہوں we are doing acidic basic والے questions مجھے پتہ یہاں سے H پس نکلے گا are you sure کہ یہاں سے H پس نکلے گا شاید شاید let's go back don't be a shire when you can be a sure یہاں پر دیکھو OH کی بات کر رہا ہے تو یہاں سے نکلے گا where are you getting the partial positive کیا آپ کو beach carbon chain میں partial positive دکھائی دے رہا ہے OH are we clear کہ ہم کیا compare کریں اب بتاؤ again I am not changing my theory the theory is electron donating groups decrease acidic nature could you point me out کی کونسا والا ہوگا سب سے ادھر donation کی در ہو رہا ہوگا first second third میں third میں third میں third میں کیوں ہو رہا تھا میں نے یہ لکھوایا viva plus ii میں کہ directly جھوڑے تو inductive effect distance effect ہے ایسے جھوڑا ہے جیادہ ملے گا تو سب سے کم acidic تو c ہوگا کسی کو doubt a اور b میں can you tell بہت easy a میں لگا آج آج 12th حالے میں what do you think when all resonance stabilized ہے تو a better ہوگا کیا کونسپ لگا رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا یہ آپ نے کیسے سوچا سر h plus نکلنے کے لئے مطلب دیکھو یہاں پر دیکھنا یہ زیادہ اچھا acid ہے phenol is always a better acid phenol is a better acid than alcohol یہ بات تو ہے جتنے بھی alcohol سے وہ کم acid اگر آپ h plus نکالو تو یہ c2h5 o minus بنے گا دیکھو اور یہاں پر کیا بنے گا یہاں phenoxide ion بنے گا this is very stable due to resonance دیکھیں اور یہ والا this is not stable not at all stable ابھی ایک چیز بتاؤ کوئی ایک چیز h plus دے کے unstable ہو رہی ہے یہ کام آسان ہوگا یا پھر کوئی چیز h plus دے کے ٹھیک ٹھیک stable ہو جاری یہ کام آسان ہوگا یہ آسان نہیں ہوگا واپس ہے میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں سے h plus گیا o پہ minus ادھر آیا چھوٹی سی جگہ ہے یہ elektron ڈونیٹ کر یہ elektron ڈونیٹ کر elektron ایک جگہ بھار سے گیا دوسری کیس میں جیسی h plus نکلے گا o پہ minus ہے کہ یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ڈونیٹ یہاں پر o minus اس کو بولتے phenoxide ion phenoxide ion can be stabilized after removal of h plus کیا یہ بات سمجھ میں آئی کی نہیں آئی آنے کا کلیر ہے نکلنے کے بات سٹیول ہے آج ہوں جی let's do question number 13 again i'm not at all changing the concept بتاؤ جی بتاؤ جی بتاؤ اچھے کیا ہم اس کو ایسے دیکھ سکتے ہیں ہم اس ایسے دیکھ سکتے کہ c2h5 o se h and c3h7 o se h کدھر donating groups لگے ادھر ادھر کچھ لگا نہیں اگر ان دونوں پہ دیکھا جائے کدھر donation زیادہ ہوگا ادھر donation یاد رکھنا water is better acid than alcohol except ch3o is better acid than h2o دیکھا وہ بہت پرانی باتیں ہیں یہ سب آپ کو ch3 آپ کا یاد ہے کی o ch3 بہت کھیچتا ہے o ch3 کافی زیادہ کھیچتا کیا کوش number 13 سمجھ میں آ رہے کی نہیں آ رہا پہ لگا بت off ch7 better donating کیوں ہے بچے زیادہ carbon simple پر اگر اس کو expand کر لکھیں تو distance والی بات نہیں آ جائے گی بالکل آ جائے گی پر ہے تو زیادہ ہی carbon دو carbon اور 3 carbon میں تو یہاں پہ simple distance بھی نہیں سوچنا ہے withdrawing withdrawing میں زیادہ سوچتے ہیں کیوں سوچنا 3 carbon 2 carbon ہے for sure 3 carbon زیادہ donate کریں گے سوچنا آیا سوچنا 13 میں کوئی ڈاؤٹ ہے 14 آج 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 دیکھتے ایک اور کی point سکھتے ہے for during during acidic basic nature during acidic basic nature we only check we only check inductive for halogens میں آپ کو بتاتا نہیں halogens net electron withdrawing group ہوتے net electron وہ کھیچی رہے ہوتے اگر net electron کھیچی رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر order جائے گا order کیا جائے گا a سب سیادہ b c اور d کیا یہ بات سمجھ مہی کی نہیں chlorine سب سے زیادہ electronegative سب سے زیادہ کیچے گا پھر chlorine کیچے گا پھر bromine کیچے گا پھر ڈین کیچے گا کیا یہ سب ہے جی سب سب جائے اس کے بعد بھی ملتا ہے ملی سکتہ کچھ لا کچھ تو آپ سے мыجر کوشن ہو جائیں کیا 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 ہم کیا صدق nature is clear to everyone yes سب should we do the ortho effect م آج یہ ہم تھوڑا سا آوٹ آس لیوز جانے جا رہے ہیں آتا ہے یہ پر کتاب میں نہیں ملے گا یہ ارثو ایفیکٹ فور کارباکس لکھ ایسیڈ کی بات کرتے ہیں سمجھنا جب بھی ہم کارباکس لکھ ایسیڈ کے بغل میں اب کوئی آرثو پوزیشن پر بلکی گروپ لگا دیتے ہیں سی ایسیڈی ہے بلکی گروپ سی ایسیڈی میں ہے وہ بات اب کیا ہوگا یہ جو گروپ پہ بڑا سا چھاتے کی طرح کھل جائے گا اور یہ اس کے او ایچ کو دھکا مارے گا اس کے او ایچ کو بار بار دھکا مارے گا یہ ایسے لگے اے ہٹنا اے ہٹنا بیچ میں کیا رہا ہے اے ہٹنا بار بار ہر ایک دو منٹ بعد ایسے لڑے گا لڑے گا اس کا دماغ خراب نہیں لگتا بھائی یار کیا جنگی ہے ایسے تھوڑی رہ سکتے وہ کیا کرتا ہے وہ تھوڑا سا اگر یہ ابھی ایسے پلینر مالیکیول ہیں میرا ہاتھ دیکھنا پلینر ہے یہ نا اپنے آپ کو تھوڑا شفٹ کرنے لگ جاتا ہے اور شفٹ کرنے کا ریزن کیا ہے کہ بھائی یہاں پر جو او ایچ ایسے سامنے آ رہا ہے اور اگر شفٹ کر دے گا تو تھوڑا پیچھے کی طرح جل جائے گا یہ روٹیٹ کرنے لگ جاتا ہے یہ یہاں سے روٹیٹ کرنے لگے گا کیا یہ والی بات سمجھ میں آ رہی کی نہیں آ رہی ہے ریزن سمجھ میں آیا ہے کہ اس کا سٹیرک ہنڈرنس اس پر دکھائی دے گا یہ اتنا زیادہ سٹیرک ہنڈرنس لگائے گا کہ یہ والے گروپ پر رپلشنز ہوں گے یہ تمہارا کٹ آف ہو جائے گا کٹ آف ہونے کا مطلب کیا یہ ریزنس اب نہیں ہو پائے گی بچے ریزنس صرف اور صرف تب ہی ہوتی ہے تب ہی ہوتی ہے چلو میں ادھر بنا کر دیکھوں ریزنس صرف تب ہی ہوتی جب minimum 3P orbital ایک دوسرے کے پیرلل minimum 3P orbital ایک دوسرے کے پیرلل ہو تب ہی آپ کے پاس یہ چیز ہوگی کیا یہ بات سمجھ میں آئے گی نہیں ہے آیا نا یہ ریزنینس والی بات تو سمجھ میں آگیا بھلے یہ نہیں سمجھ میں آگیا یہ تو سمجھ میں آگیا یہ تو ہوگا اب کیا ہوگا آپ اسے گھومہ رہے ہو ایسے کر کے دکھاتا ہو آپ کو یہ آپ دیکھ لیتا ہے یہ آپ کا بنزین ہے یہ یہاں پر ایسے گروپ لگا ہے یہ سے دھکا دے رہا ہے آپ کا جو یہ تھا پہلے کار باکس لگا ایسے تھا اب یہ ایسے گھوم گیا دکھا آپ کو آؤٹ آف پلین جاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے reason is all because of this ortho کیا یہ بات سمجھ میں آئے کی نہیں ہے ہاں یا نا کتنے لوگ کو ortho effect سمجھ میں آیا بولو جس سائیڈ مثائی ہے نہیں جس سائیڈ OHR ہے کار باکس لگا اسے دوسری طرف ortho والے پر مثائی لگائیں تو تو ایسے نہیں آئے گا تو بھی بچے ہوتا ہے تو بھی ایسا ہوگا پتہیں کیوں کیونکہ آپ کو ایسے لگ رہے گی سار ابھی کہا تو یہ ہائیڈروجن بھی تو کھولیں گے ساری بات سمجھ میں کہہ رہا ہوں یہ ہائیڈروجن بھی تو کھولیں گے clear بچے یس سر clear تو یہ تمہارے پاس ہے اب یہ سب سے پہلے چیز کیا تھا ortho effect increase increase in acidic nature due to a bulky group present at ortho position in carboxylic acids is called is called steric inhibition in resonance or SIR effect clear question کر لیتے کچھ compare ascetic nature colum ہماری ڈیو 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 موسیقا 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 بتاؤ جی دن 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 موسیقا آپ کو اینکرینز اینکرینز یہاں پر کیوں ہوگا ایسا آپ دیکھ رہو یہاں پر رنگ اس کو ریزینین سے ڈونیٹ کری ہو یہاں پر برنگیشن نہیں ہو رہا ہوگا رنگیشن سے ریزینین سے ڈونیٹ کری یہاں پر برنگیشن نہیں ہو رہا ہو کیوں اس کے جیسا out of plane ہو جائے گا اب کے پاس ایس چلو جی نیکس بتا اچھا یہ تو ان دونوں میں ortho effect لگ رہا ہوگا کی نہیں لگ رہا ہوگا دونے بلکہ ان دونوں میں اگر decide کرنا تو ب اور ای reason یہ تو کیا لگائے گا minus i نہیں لگائے گا minus i تو ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ان دونوں میں تو ایسے کی سر اس کو پیچھے کیوں کر دیا بھائی یہ دو ortho effect والے تھے ascetic ہو جائیں ہیں اب ان دونوں میں دونوں میں ortho effect لگ رہا ہے یہ minus i یہ plus i تو یہ minus i obviously اور کھیچے گا کسی کو doubt ہے سرن no sir آئے سرن میں اب ہم ascetic nature کو tata by by کہہ سکتے ہیں ascetic nature کے سارے question لگ بگ جو important ہے تو سارے کے سارے کر لیں ایک بار اب دیکھ لو آپ کو ذرا سر بھی doubt ہو تو پھر ہم آگے چلیں یعنی ایک مند دینا پانی پی لے تا دینا پانی 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 پان موسیقی نیچر والی بات سب کو سمجھ میں آگئی یہ سل آج آج بیسک نیچر پہ آتا ہے بیسک نیچر کا مطلب امینز کے بارے میں ہم بات کریں میٹی ہیے ممینز آگ ہی میری باسک این نیچر در میچر ایلی پینٹ سید پیگر نے ثگی پیک JAMA حیکین حیور د حیور دن دن سید حیور is بیسک نیچر کم جگہ میں زیادہ الیکٹرون ہوں گے تو زیادہ بیسک ہوگا مجھے یہ ہوتا ہے کیسے سمجھ میں آتا ہے مجھے ایسے سمجھ میں آتا ہے ایک چھوٹا سا اگزامپل لوں تو میرے پاس اگر N ہے CH3 ہے CH3 ہے CH3 ہے یہاں پر بھی CH3 ہے N ہے CH2 ہے CH3 ہے اور آپ کے پاس ایک اور لاست ہوگیا CH3 CH2 CH2 NH2 ایسے ہیں تو میرے دماغ میں بہتا ہے ایسی چلتا ہے میرے دماغ میں ایسے کی یہ بلون ہے بلون پر اور اس بلون کو پھولانے والے تین بندے ہیں پھولانے والے کا مطلب کیا ہے کہ بھئی یہ تو ڈونیٹ کرو گے تو بلون پھول رہا ہوگا یہاں پر آپ کے پاس دیکھو گے تو ایک ڈائریکٹ ڈونیشن والے کتنے دو بندے ہیں یہاں پر بھی بلون ہوگا پر یہ بلون اتنا پھولا نہیں ہوگا پر یہاں پر بھی بلون ہوگا یہ بلون مطلب پھولا نہیں ہوگا جتنا بڑا بلون ہوگا اتنا زیادہ جلدی ایچ پلس اٹرکٹ ہوگا اور ہونا بھی چاہیے اتنا زیادہ جلدی ایچ پلس نہیں آ جائے گا پر کیا یہ بات سمجھ میں آرہی کہ نہیں آرہی جتنا زیادہ ایک جگہ پہ إلیکٹرون ہوں گے اتنا زیادہ بیسک نیچر ہوتا ہے کیونکہ اتنی زیادہ إلیکٹرون دنسٹی ہوتی جہاں بھی إلیکٹرون ہوں گے وہاں پر ایچ پلس دار کے آئیں گے کیا یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہا یا نہ acceptors are basic اب بات ہے کہ ہم کیسے دیکھیں گے ہمیں کیسے پتا چلے گا سر تو آپ کو بس یہی دیکھنا ہے اس کا الٹا electron donating groups increase basic nature increase increase basic nature اور اسی میں آگیا اگر آپ دیکھو گے تو electron withdrawing groups decrease basic nature ایک اور بہت خطرناک سی بات resonance decreases basic nature کیوں یہ کیا کرتا ہے resonance کیا کرتا ہے فیلا دیتا ہے فیلا دیتا ہے اگر فیلا دیتا ہے تو ایک جگہ پہ کیا electron density کم ہو جائے گی یا زیادہ ہو جائے گی کم نہیں ہو جائے گی اگر آپ نے ادھر دیا resonance کی وجہ سے آپ کا electron ایک جگہ نہیں بکھر جائیں گے اگر بکھر جائیں گے تو چیزیں الگ ہو جائیں گے کیا یہ بات سمجھ مارک ہی نہیں آ رہی ہے پھر example میں third والا سب سے کم basic ہوگا ہاں third والا سب سے کم basic ہوگا اگر آپ یہ a ہے یہ b ہے اور یہ c ہے تو میں a پھر b پھر c کیا یہ بات سمجھ میں سر ابھی جب اوپر پڑھ رہے تھے تو آپ نے بتایا تھا کہ carbon جہاں زیادہ ہیں وہ زیادہ donate کرے گا بالکل زیادہ donate کرے گا پھر آپ ایک چیز بتاؤ یہاں پر پہلے تو ایک چیز سمجھو یہ تھوڑا different ہے تینوں میں تین تین carbon ہے پہلے تو تینوں میں direct donation دیکھنا اب بات ہے direct donation ایک یہ پھر یہ اس کو پھر اس کو یہ اس کو یہ اس کو یہ اس کو آپ کو کیا رکھتا ہے کدھر سب سے زیادہ donation ہوں direct میں آگے سمجھ میں yes sir ہاں جی پہلے بتاؤ کیا یہ ameans والی بات یہاں تک سمجھ میں ہی سب کو resonance والی بات electron donating اس میں fifth point سمجھنا واپس سے وہی والا fifth point ایسے اگر basic nature زیادہ ہے اگر basic nature زیادہ ہے تو آپ کا kb کا value کیا ہوگا زیادہ ہوگا تو pkb کا value کیا ہوگا کم ہوگا ph کا value کیا ہوگا زیادہ ہوگا کیا یہ بات سمجھ میں آرہا کیا نہیں آرہا آئے نا ڈیس ڈیس ریز ڈیس 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 ہمیشہ ہی کم ہوتا ہے یہ بات کہنا بلکل صحیح ہے ہمیشہ ہی کیوں کیونکہ آپ الیکٹرون ڈینسٹی کی بات کرو اگر آپ اس جگہ سے الیکٹرون کو ہٹا دو گئے ایک جگہ سے تو ایک جگہ سے الیکٹرون ہٹانے سے کیا ہوگا کی بھائی امیسی بات ان کا بیسک نیچر کم ہو جائے گی الیکٹرون ہے ہی نہیں تو اچ پلس آئے گا کیوں جتنے لوگ اور بیٹھے ہیں کوئی سویا ہویا تو نہیں سو تو نہیں کہ بھائی نہیں سو نو سو are these points clear to everyone ہم نے سمجھا کہ اگر ایک جگہ الیکٹرون بہت زیادہ ہے تو اس سے کام بہت بڑھی ہوتا ہے الیکٹرون انسیٹ ہی بڑھ جاتی let's start with these questions compare basic nature موسیقی 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 A, C, B پہلے والے تو A, C, B I don't think you kisی کو ڈاو پہستے ہیں Yes, sir Second والے 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 A, B, C A, B, C Third Pfei 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 Pha موسیقی 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 یہاں پر تو یہ والے پہلے تو ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں آرڈر ہی بتا دیتا ہوں پہلے میں اس کا انسر ہوگا دی سب سے زیادہ ہے پھر آپ کا بی آئے گا پھر آپ کا اے ہوگا پھر آپ کا سی ہوگا بی بی ایسی اس کا انسر ہے پہلے یہ چیز تو آپ کو سنجھنا آ جانی چاہیے کہ یہاں پہ تو صرف ڈونیشن ڈونیشن اور آئیار ڈی تو سب سے زیادہ بیسک ہوگا پہلے ڈی بتاؤ کیا تم اپنا نولیج جتنا بھی اس سے ساب سے ڈی کو تو آپ ٹک کری سکتا ہے کہ ڈی تو سب سے زیادہ بیسک ہوگا یہ صرف ڈونر گروپ سے صرف ڈونر گروپ سے یہاں پر اگر آپ دیکھو گے what is happening over here کہ یہ جو لون پیر ہے these are out of plane کیا out of plane کا concept آپ کو میں نے بیچ میں کبھی بتایا ہے لون پیر out of plane نہیں بتایا پینول کے ساتھ بتایا تھا بیچ میں پینول کے ساتھ بتایا تھا ایک اور بار بتا رہا ہوں یہ جو نائٹ ٹروجن آپ کو یہاں دکھائی دے رہا ہے اس کا جو ریزوننس ہے پائی بارڈ والا وہ تو چل رہا ہے دیکھو وہ تو چل رہا ہے پر یہ جو آپ کے پاس ہے یہاں پر یہ جو آپ کو لگ رہا ہے یہ لون پیر ایسے پریزنٹ ہے یہ لون پیر ایسے پریزنٹ ہے تو these لون پیر are out of plane this is out of plane out of plane can not overlap یہ کہیں نہیں overlap کر سکتا ہے can not overlap therefore no resonance کوئی resonance نہیں ہوگا کیا یہ بات سمجھ میں آئی کی نہیں ہے کیا یہ بات سمجھ میں آئی؟ بچے کیونکہ یہ پہلے سے ہی پائی بارڈ بنا چکا ہے اور یہاں resonance چلی رہا ہوگا دو طریقے ہوتے ہیں نکال لے گئے یا تو دبل بارڈ اور پھر لون پیر ہو تو آئی بنا جائے گا یا تو دو لون پیر ہو تو دو لون پیر میں سے کوئی ایک پلین میں ہوگا کوئی ایک دوسرا ہوگا بھئی x y z ہوتا ہے یہاں سے sigma بنا لیا یہاں سے پائی بنا لے گا تو یہاں سے دھوڑنا پائی بنا پائے گا یہ آؤٹ آف پلین ہو جائے گا دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا ہے اگر یہاں سے کر لیا یہاں سے کر لیا تو پھر یہ نہیں کر پائے گا کوئی تو ایک آؤٹ آف پلین جائے گا ہی جائے گا clear yes sir چالو جی تو یہ آؤٹ آف پلین کا فنڈا ہے یہاں پر اس کی بات کرتے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ والے جو لون پیر ہے these are never available these are never available for donation never ever کبھی نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے reason involved in aromaticity involved in aromaticity what is aromaticity do you remember کہ آپ کے پاس کیا ہوتا تھا cyclic planar conjugated system six pi electrons 4n plus 2 huckle's rule پڑھا ہے کی نہیں پڑھا آپ نے 4n plus 2 کر کے تو huckle rule کے وجہ سے یہ جو دو electron ہے یہ resonance میں تو ہے پر یہ resonance سے بھی ایک level اوپر ہے یہ اتنا بڑی ہے resonance کر رہے گی آپ کو کبھی دیکھے گا ہی نہیں یہ لون پیر یہاں پہ کبھی ہوں گئے ہی نہیں آپ کو کبھی سمجھی نہیں آئے گا آپ دیکھو کہ وہ غائب ہو جائے گا ترند ایسے لگاتار چل رہا ہوگا ایسے کر کے کئی والی بات سمجھ میں آری کی نہیں لگاتار گھومے جا رہے ہوں گھومے جا رہے ہوں گھومے جا رہے ہوں یہ کبھی بھی donate نہیں کیا جائیں گے because aromatic compounds are very stable aromatic compounds are very good وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ والے دو electron دیکھیں وہ اپنے aromaticity lose کر دے never وہ aromaticity lose نہیں کرے گا یہاں پر اگر آپ دیکھو کہ it's a general case of کی loan pair یہاں ریزننس میں جائیں گے یہاں loan pair واپس آئیں گے پھر نیچے جائیں گے پھر واپس جائیں گے کچھ اس طریقے سے چلے گا تو کیا آپ کو سمجھ میں ہے یہاں only donors ہیں یہاں یہ loan pair out of plane ہے یہ کبھی جائے گئے نہیں تو یہ direct available donation کے لئے ان دونوں میں اگر آپ دیکھو یہ aromatic ہے یہ aromatic ہے اس کو touch نہیں کر سکتے loan pair کبھی نہیں دے گا اور یہاں resonance ہو رہا ہے کیا ڈی بھی ایسی سمجھ میں ہے کی نہیں ہے yes sir yes sir ڈھو ایک اور ہے صحیح question yes sir ڈھو ایسی سمجھ میں 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 بتاؤ سب سے کم ہوگا بیٹا یہ تو ریزنینس میں یہ تو ارمائٹسٹی میں لون پیر سنگل ڈبل یہ تو یہاں گھسا ہوا ہے ارمائٹسٹی ہے یہ تو یہ تو کبھی نہیں ہوگا آیا سنگلے بی والا کیوں نہیں ہوگا یعنی یہ تو بتایا بی والا اور بتاؤ کیا ہو سکتا اب یہ بتاؤ اس میں یہ تو بھئی یہ وغیرہ یہاں پہ تو ڈونیٹ ہو رہا ہوگا سب سے ادھر تو اس میں دیکھو یہاں پر ایک ہی جگل ہے ہے تو وہی بات نا ایسے سے نہیں ہوگا یہاں تو ڈونیٹ ہو رہے ہوگے اگر ڈونیٹ ہو رہے ہوگے تو آپ کے پاس کیا ہوگا سب سے زیادہ اے میں ہوگا پھر آپ کا سی میں ہوگا پھر آپ کا بی میں ہوگا جس ایک سوالا سمجھ میں ہے یہ سر یہ سر تو یہ باتا موسیقی بی ایسی کس میں سیونتھ بی ایسی کیسے بول آپ نے اے بی سی ہوگا اوہ چی ایسی بیٹر ڈونیٹنگ ہے یہ ریزننس کرے گا یہ ہائپر کونجگیشن کرے گا اور یہ مائنس آل کی بیٹر کلیر آجو اس میں بتاؤ سیونتھ ایرد موسیقی سرائے کرو ایرد میں سی سب سے اچھا پھر ایرد پھر ایرد اور پھر بی کسی کو ڈاؤٹ ہے سبھا ایرد والے میں بھائی یہاں پر تو صرف ڈونیشن ہو رہی ہے یہاں پر ایک جگہ ریزننس ہے یہاں تو ایرومیٹسٹی ہے ایرومیٹسٹ ڈچ بھی نہیں کرنا ایرومیٹسٹی نائن ٹیتھ نائن ٹیتھ والے میں سیکنڈ والا بیٹر ہے آہ بی بیٹر لگ رہا ہے شاید آجو بچھے یہ دیکھنا مائنس آئی لگائے گا کہا جیادہ لگائے گا آگے سنگے کیا کہہ رہا ہوں کلیر بزاو جی سنس پارے میں لون پیر ہے بلکل بچھے نائی ٹروجن بنا ہوئے تو لون پیر تو ہو گئی ہوگا سیکنڈ بیٹر ہے آہ سر سیکنڈ آبیسلی یہاں تو ریزننس ہو رہا ہے یہاں تو ریزننس ہو رہا ہے یہاں پر ریزننس نہیں ہو رہا ہے یہ لیکن مائنس آئی جب لگا رہا ہے تھوڑا سا کھیچ رہا ہوگا ریزننس سے تو بہت اچھا ہے ایک اور لاسٹ کیس پھر میں آپ کو جانے دوں گا یہ بھی اورتھو ایفیکٹ ہے اس میں بھی اورتھو ایفیکٹ ہوتا ہے یہاں پر آپ کے پاسے یہ رہا ہے انہیچ ٹو انہیچ ٹھری انہیچ ٹو انہیچ ٹھری اس میں آپ کے پاس اے بہت کم ہوگا بی ریزن یہ جو تمہاریچ ٹھری ہے دیو ٹو سٹیرک ہنڈرنس اس اٹھا کھن اٹھا کھن لون پیر اٹھا کھن جو ٹو سٹیرک جو تین is present at ortho position clear this is it this is it for basic nature اب ہم نیکس کلاس میں basic nature in aqua state کریں گے ہمارا amines chapter کا تو major portion ختم ہو جائے گا amines chapter تک تو پہنچتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ بولے گے ختم ہو گا chapter اس کا سارا کا سارا important یہ acidic basic nature سمجھ میں آیا کی نہیں ہے آپ کو پلے بتا yes sir yes sir دیکھیں آپ دیکھنا ضرور جو میں نے آپ کو بتایا revise ضرور کرنا اب اس کا basic nature in aquaist کرتے پھر ہمارا ختم